بسم اللہ الرحمن 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 اس میں کن کن چیزیں موجزے کے طور پر پیش کی گئی ہیں اور اس کے بعد ہم لوگوں نے ترجمہ کے تعلق سے چند باتیں سنی موجزے کے تعلق سے ایک اور اہم بات بھی یاد رکھیے کہ ہم جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں نہ کوئی چیز بدلے جا سکتی ہے قرآن ویسے ہی جیسے نازل ہوا ہے بطور چالن سارے دنیا کو ہم پیش کرتے ہیں سارے دنیا کو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ایسی کتاب ہے اس میں کوئی چینجز واقعہ نہیں ہوئے کوئی تبدیلیاں نہیں ہوئی یہ ہمارے طرف سے سارے دنیا کے لئے چالنج ہے اور جس میں ہم لوگ آج تک قائم ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک قائم رہیں گے لیکن یہ جو قرآن جسے ہم بطور چالنج پیش کرتے ہیں اس کے تعلق ہم کہتے ہیں کہ محفوظ ہے پریزروڈ ہے تو یہاں پر ایک چیز غور کرنے کی یہ ہے کہ پریزروڈ کس اعتبار سے کس اعتبار سے محفوظ ہے اس میں محفوظ نہ اس میں کوئی چیز ایڈ کی جا سکتی ہے نہ کوئی چیز کم کی جا سکتی ہے ایڈیشن این سپر ایکشن سے محفوظ ہے یہ قرآن جو ہے اس میں نہ کوئی چیز آیت کی جا سکتی ہے نہ کوئی چیز سے نکالی جا سکتی ہے یہ اس کے حفوظ کا معنی پریزروڈیشن کا معنی یہی ہے کہ اس میں کوئی چیز نہ دالی جا سکتی نکالی جا سکتی ہے جیسے نازل ہوا جنگ کرتو ویسے ہی موجود ہے لیکن یہ قرآن کا غلط ترجمہ کرنا یا پھر قرآن کی غلط تفسیر کرنا غلط معنی بیان کرنا یہ تو موجود ہے محفوظ ہے اس سے مطلب بھی نہیں کہ اس کا غلط علمہ بھی نہیں ہو سکتا غلط تفسیر بھی ہونے سکتی نہ اسے جو ہے غلط معنی پینہ ہے جا سکتا ہے اس اعتبارت سے محفوظ نہیں ہے محفوظ کس اعتبارت ہے زیادتی اور نقصان اڈیشنل سپر ایکشن کے اعتبارت ورنہ غلط تفسیر کرنے والے موجود ہیں ہر آدمی اپنے ایڈیا کو پہلانے کے لئے قرآن کو استعمال کرتا ہے قرآن کے ذریعے سے اپنے ایڈیا اس کے پھیلاتا ہے اس کی غلط تفسیر کرتا ہے غلط معنی بتاتا ہے ایک آیت جس میں جو کہا گیا بالکل اسی آیت کو رکھ کر کیا کرتے ہیں ایک غلط معنی دیتے ہیں اگر کسی آیت میں نہیں کرنے کا حکم ہے تو بعض ایسے بھی لوگ ہیں اسی آیت میں کرنے کا حکم نکالتے ہیں ایسے بھی خطرنا غلط انٹرپرٹیشن کرنے والے موجود ہیں سمجھا آپ تو قرآن محفوظ ہے اس کا پریزرریشن ارسپیکٹی آف وارٹ ایڈیشن اور سپریکشن اس میں نہ کوئی چیز ایڈ کی جا سکتی ہے نہ کوئی چیز سپرائٹ کی جا سکتی ہے ورنہ اس کے غلط انٹرپرٹی کرنا اس کے غلط معنی بین کرنا اس کے لئے تو لوگ موجود ہیں تو غلط معنی بین کرنا غلط ترجمہ کرنا غلط تفسیر کرنا اس کا مطلب یہ نہیں کہ صحیح تفسیر گم ہو گئی صحیح باتیں گم ہو گئے حق بات گم ہو گئے اس کا مطلب یہ نہیں ہے حق بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ باطل بھی ہے اب جو حق پسند ہیں وہ حق لیں گے جو لوگ فتنہ نہیں چاہتے وہ لوگ صحیح باتیں لیں گے اور جن کی دل میں تیڑ ہے تو وہ لوگ فتنے کے لئے غلط غلط معنی بین کریں گے غلط معنوں کو اختیار کریں گے تو باطل کا ہونا اس چیز کی دلیل نہیں کہ حق قتم ہو گیا سمجھے آپ محسن مائی صحیح تعلیمات صحیح تفسیر موجود ہے اس سے کوئی انکار نہیں کرتے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بعض لوگ جو غلط عقیدہ رکھتے ہیں یا پھر فتنہ پر پتمنا چاہتے ہیں وہ لوگ غلط تفسیر بین کرتے ہیں سمجھے آپ تو قرآن کا محفوظ ہونا کس اعتبار سے ایڈیشن اینڈ سپریکشن اس اچھی طرقے زیاد رکھی تاکہ کل کے دن کوئی آپ کے پاس آ کریں نہ کہیں کہ بھائی تم لوگ یہ کہتے ہو کہ قرآن محفوظ ہے قرآن جو ہے بالکل یہ ایسی کتاب ہے لیکن تمہارے قرآن کے اندر کئی جو ہے اس کی انٹرپیٹیشنز ہیں یہ ایک ورسس لے کر کئی تمہارے مختلف سکالس مختلف انٹرپیٹیشن کرتے ہیں ایکسپلینیشن کرتے ہیں تو آپ جات کہہ دیں گے کہیں گے کہ بھائی یہ غلط چیزیں موجود ہیں اس کا مطلب نہیں ہے کہ حق ختم ہو گیا حق بھی موجود ہے لیکن اس کا مطلب نہیں کہ قرآن محفوظ نہیں ہے قرآن محفوظ ہے کسے دمارتے ہیں ایڈیشن ان سپراشن یہ بات یاد رکھیں اس کے بعد کل ہم ترجمے کی تعلق سے چند باتیں سنیں اس میں ہم نے بتایا ہے کہ ترجمے کی دو قسم ہیں ایک حرثیہ ایک معنویہ حرثیہ کہتے ہیں ورٹو ورٹ ہر ورٹ کا ازی پولٹو کیا ورٹ ہے اس علاقہ رکھنا تو ایسے قسم کا ترجمہ کرنا یہ حرام ہے اہل علم کا اتفاق ہے میں ہی کرنا چاہیے ایک دوسرے قسم کا جو ہے ترجمہ جسے معنویہ کہتے ہیں اس میں دو ہیں ایک ہے سانویہ جس کا تعلق کیا ہے قرآن کے نظم سے ہے قرآن کے ریدم سے ہے قرآن کے فلو سے ہے جس کا بھی ترجمہ ہو نہیں سکتا جس کا بھی ترجمہ ہرگز اور ناکز نہیں ہو سکتا البتہ کن چیزوں کا ترجمہ ہو سکتا ہے وہ کہے ترجمہ تفسیریہ تفسیر کا جو ہے ترجمہ ہو سکتا ہے اسی لئے ہم کیا کہیں گے translation of قرآن کہنا غلط ہے translation of the meaning of the قرآن قرآن کے معنوں کا ترجمہ ہوتا ہے translator جو معنی سمجھا ہے وہ اپنی زبان میں اسے پیش کرتا ہے یہی ہوتا ہے تو معنی جو سمجھتا ہے نا وہ کیسے سمجھے گا تفسیر کے ذریعے سے سمجھے گا قرآن کے آیاتوں کے معنوں کو سمجھ رہے کیا ہے یہی تفسیر ہے تو یہ جو معنی سمجھا ہے اسے وہ اپنی زبان میں لکھتا ہے جسے لوگ پڑھ کر translation کہتے ہیں تو ایسا translation جائز ہے اسے کرنا چاہیے یہ ہی ہوتا ہے جتنے بھی آپ کے پاس translations ہیں وہ کیا ہے meanings ہیں قرآن کے جن کا جو ہے انگلیش میں ہو یا پھر اردو میں ہو پھر تمڑ میں ہو یا پھر دنیا کے دوسری کسی بھی زبان میں ہو لائے آگیا ہے سمجھے آپ تو ترجمہ یہ کیا ہے یہ ایک اعتبار سے تفسیر بھی ہے جو آدمی ترجمہ کرنے کے لئے آگیا ہے اسے سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے تفسیر کا علم ہونا چاہیے ایک مفسر ہی ترجمہ کر سکتا ہے تفسیر کے معلومات اگر اس کے پاس وہ تو وہ ہی ترجمہ کر سکتا ہے بغیر تفسیر کے علم کہ اگر کوئی آدمی ترجمہ کرے گا تو ضرور بھی ضرور غلطیاں کرے گا غلط معنی پہنائے گا تو آج ہم جس چیز کو سننے والے ہیں اس کا تعلق تفسیر ہے میرے دوستو تفسیر تفسیر القرآن تمام نالجس جتنے بھی علوم ہیں حدیث ہے فقہ ہے تاریخ ہے صیرت ہے لغا ہے جتنے بھی سبجیکٹ ہیں اس میں سب سے چھوٹی کا سبجیکٹ سب سے چھوٹی کا علم کس کا ہے تفسیر کا ہے اصل میں دوسرے جتنے بھی سبجیکٹ ہیں وہ انڈائریکلی تفسیر کی خدمت کرتے ہیں آپ لانگویش لیجیے حدیث لیجیے فقہ لیجیے یہ سب کیا کرتے ہیں قرآن کے آیتوں کو سمجھا رہے ہیں اور یہاں تک کہ حدیث بھی کس لیے ہے قرآن کو سمجھانے کے لیے اور آپ پر اللہ علیہ وسلم آئے کس کے لیے قرآن کو سمجھانے کے لیے قرآن کی تفسیر بیان کرنے کے لیے اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ہم نے تم کو بھیجا ہے کس لیے لتو بیرہو لنف تاکہ تم لوگوں کو ہماری آیتوں کو کھول کھول کر بیان کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے قرآن کو سمجھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن قرآن کے تعلیمات کو عام کی جائیں قرآن جو اللہ کا میسیج ہے اسے لوگوں کو پہنچائیں اور اس پر عمل کر کر دکھائیں کیسے اس کتاب میں عمل کی جائے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کیا ہے قرآن ہے اس لیے جب حضرت آئیشہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کیسے ہیں تو کیا کہتی تھی رضی اللہ عنہ کہا ہے نا خلق و القرآن ان کے جو اخلاق تھے قرآن تھے چلتا پھتا قرآن تھا اگر تو یہ آدمی قرآن کو سمجھنا چاہے اس شخص کو دیکھ لو اس ذات کو دیکھ لو یہی ذاتikk messaging قرآن ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کć آنے کا مقصب بھی کیا ہے یہ قرآن کی تفسیر قرآن کے تعلیمات عام کرنا اس لیے قرآن ختم ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے آخری آیات نازل ہونے کے کتنے دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اسی یا پھل بیاسی ایٹی ایٹی ٹورٹس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے کوئی قرآن نازل نہیں ہوا اسی لئے جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سور نصر نازل کیا اگر مدد آ جائے اور فتح مکہ ہو جائے تو تم دیکھو گے کہ لوگ جوہ درجو اسلام میں داخل ہوں گے اگر ایسا تو دیکھ لے تو اللہ کی تعریف کرنا استغفار کرنا یہ جب سورت پڑی گئی تو حضرت اعو بکر رونے لگے نوجوان صحابہ نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں تو جواب میں کہا کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ہے کیونکہ مشن ختم ہو گیا لوگ اسلام میں داخل ہو مدد آ گئی اسلام پھیر گیا لوگ مسلمان ہو گئے خلاص اب صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا ہے تو اسی طرح اقلمن صحابہ شعور رکھنے والے بہترین نزاد رکھنے والے سمجھ بھوچ رکھنے والے سمجھ گئے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس وجہ سے کہ قرآن کو جو ہے لوگوں کو سمجھائیں قرآن کے حکامات کو سمجھائیں تو اس سے معلوم ہو گیا میرے دو سن تفسیر کتنا اہم ہے تفسیر کا علم تمام علوم سے بہتر ہے اور چھوٹی کا علم ہے اور تمام علوم تمام علوم اسی علم کی خدمت کرتے ہیں پورے علم حدیث ہو فقہ ہو تاریخ ہو سیرت ہو لغا ہو یا پھر اصول الفقہ اصول حدیث ہو جتنے بھی علم ہیں یہ سب دیریکلی یا پھر انڈیریکلی قرآن کی خدمت کرتے ہیں سمجھ آپ تو اسی لئے یہ علم کو حاصل کرنا اس کے لئے محنت کرنا قرآن کی آیاتوں کو سمجھنا یہ سب چوٹی کی عبادت ہے میرے دوست چوٹی کی عبادت اور اللہ تعالیٰ ایک چیزوں سے بہت خوش ہوتا ہے ایسے لوگوں قریب رکھتا ہے جانے والے اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے اور اس کے آیتوں کی تفسیر بہن کرنے والے اس کے آیتوں کو سمجھنے والے بہت پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ جتنے ابھی آپ کا علم تفسیر میں بڑھتا جائے گا آپ کے قرآن پڑھنے میں مزہ بڑھتا جائے گا قرآن کے معلومات جمع ہوتے جائیں گے تو آپ کا قرآن سے تعلق پختہ ہوتے جائے گا تو تفسیر کا علم میرے دوستو تمام علوم میں چھوٹی کا علم رکھتا ہے تفسیر کا معنی کیا ہے فَصَّرَ يُفَصِّرُ تَفْصِيرًا کہیں گے لنگویسٹی کلیس کا معنی ہے کسی بھی چیز کے اوپر جو ڈسٹ یا پھر کوئی قسم کا کور ہے اسے ہٹائیں اسی لئے دودھ ہے اس کے پر جو کف ہوتا ہے اس کف کو ہٹانے ایک عربی میں کہتے ہیں اس فردو میں نے اس کف کو ہٹایا تاکہ نیچے جو خالص دودھ ہے وہ لوگوں کو دکھ جائیں جو اوپر جو ڈسٹ ہے اوپر جو غموز ہے اوپر جو چیز نیچے والی چیز کو چھپائی ہوئی ہے ایسی چیزوں کو ہٹانا کہتے ہیں میرے دوستو کیا ہے تفسیر لنگویسٹی کلیس تفسیر اور سفر فَصر سفر تفسیر کا بیس روٹ ہے فَصر فَصر اور سفر دونوں سے میں فَصر اسی سے نکلا ہے تفسیر سفر سفر جو آپ جانتے ہیں فَصر اور سفر دونوں ایک ہی روٹ ورڈ ہے سمجھا دونوں میں خطرناک لنک ہے سفر جب آدمی کرتا ہے تو ہوتا کیا ہے وہ اپنی بستی سے نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے میدان میں چلے جاتا ہے سہرہ میں چلے جاتا ہے جہاں کلین نظر آتا ہے دہوں سے دیکھنے والے کلین دے سکتے ہیں جو بستی میں ہو سڑکوں میں گھروں میں چھپ کر ہوتے ہیں لوگ لیکن جب بھائر آ جائے تو اچھی طریقے سے نظر آتا ہے سمجھا آپ اسی لئے سفر کو سفر کہتے ہیں آدمی جب نکلتا ہے تو کھلا ہو جاتا ہے لوگ اسے دیکھتے ہیں اور آسمان والے اسے دیکھتے ہیں سمجھا آپ اسی لئے فَصر اور سفر میں دونوں میں گہرا تعلق ہے باز آئرین نے کہا سفر ٹینجبل ہے سفر نن ٹینجبل ہے سفر میں ہوگا یہ کہ آدمی دیکھ سکتا ہے کھلم کھلا ہو کر لوگ اسے دیکھ سکتے ہیں اور فَصر میں ہوگا یہ ذہنی باتیں علمی باتیں جس پر پردہ پرہ ہوا ہے اس پردہ اٹھا دیا جاتا ہے سمجھا آپ ٹینجبل نن ٹینجبل اسے تبار سے ہوتا ہے بہرحال فَصر کہیں گے کسی بھی چیز کو کھولنا اس کے اوپر جو ڈسٹ ہے اسے ہٹانا اوپر جو رکاوٹ ہے اسے ہٹانا تاکہ نیچے والی چیز اچھی طریقے سے دیکھے دیکھی جائے سمجھا آپ یہ ہی ہے تفسیر کا معنی میرے دوست یہ لنگویسٹیکل میری شریعت میں تفسیر کا معنی یہ ہے کہ ایسا علم ہے تفسیر کا معنی کیا ہے ایک ایسا علم ہے جس کے ذریعے سے اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کے اندر جو معنی ہیں اسے کھول کھول کر بیان کیا جاتا ہے یہ علمیں اور اس کے بعد آیتوں میں جو بھی حکم دیے گئے ہیں ڈوس اور ڈونس ہیں اسے نکال کر سامنے رکھا جاتا ہے یہی تفسیر کا علم تفسیر کا علم کیا ہے ایسا علم ہے جس سے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے کیسے سمجھتے ہیں اس کے جو معنی ہیں اسے کھول کھول کر بیان کیا جاتے ہیں اس علم میں اور اس کے بعد ان آیتوں میں جو احکامات ہیں ڈوس اور ڈونس کے نالج ہے اسے معنی کیا جاتا ہے اس ان کے ذریعے سے معنی سمجھنا ہے تو آپ کو تفسیر دیکھنا ہے اس کے اندر احکامات جاننا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے تفسیر دیکھنا ہے تفسیر میں آپ کے تمام چیزیں مل جائیں گی یہ ہے میرے دوستوں تفسیر کا مطلب تین پارس ہیں اس میں کیا ہے کتاب کو سمجھنا اس کے بعد اس کے اندر جو معنی ہیں اسے کھول کھول کر بیان کرنا اور اس کے بعد اس کے اندر جو احکامات ہیں اسے نکال کر بھائر رکھنا یہی تین چیزیں ہوتی ہیں کس میں میرے دوستو تفسیر میں تفسیر کا ایک اور ایک ہمپلہ لفظ ہے اور ایک بہن ہے اس کی کونسی کیا نام ہے اس کا پھر بتا تھا میں ہاں تاویل تاویل پھر بتا تھا میں تاویل یہ تفسیر کا ہمپلہ اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ابن عباس کا دعا کیے ابن عباس ایک صحابی آگے آپ سنیں گے یہی کہا ہے مفسر القرآن ہے قرآن کے چھوٹی کے مفسر ہیں ایک مطلبہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی میمونہ ابن عباس کی خالہ ہوتی تھی تو اپنے خالہ کے گھر میں آئے تاکہ یہ رات ٹک جائیں دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہی بات کرتے ہیں آئے رات کو ٹک گئے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے اٹھے تحجد کے لئے تو ابن عباس اٹھ کر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارزو کھڑے ہو گئے الٹے ہاری طرف اور بس بھی بات میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ اوزو کا پانی تیار ہے پوچھتے ہیں کہ کس نے پانی تیار کیا تو میمونہ کہتی ہیں کہ میرا بھانجا جس کا نام ابن عباس ہے جو ہمارے ساتھ رات ٹک گیا اس نے اوزو کا پانی رکھا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوتے ہیں خوش ہو کر ان کے حق میں دعا کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہم علمہ التعویل اللہم فقہو فی الدین و علمہ التعویل اے اللہ اس لڑکے کو دین کی سمجھ دے دین کا علم دے اور اسے تعویل کا علم سکھا علمہ التعویل تعویل ذمہ راتی تر کیا ہے تفسیر اے اللہ اسے تفسیر کا علم سکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بلکل سٹائی آگے چل کر یہ بہت بڑے مفسر القرآن منے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پائے ان کے عمر سات سے آٹھ سال کی تھی بس چھوٹے تھے بلکل چھوٹے صحابی تھے لیکن آگے چل کر یہ دعا ہوں نے اتنی محنت کی اتنی محنت کی کہ تمام صحابہ کے درمیان ان کے ایک الگ حیثیت ہونے لگی لوگ ان کو ٹک ٹک ہی بانھ کر دیکھتے تھے ان کے مرتبے کی وجہ سے ان کے علم کی وجہ سے تو میرے دوستو ادھر جو حدیث میں لفظ استعمال ہوا تعویل علم التعویل اے اللہ اسے تعویل سکھا تو یہ تعویل کا مطلب کیا ہے تفسیر تعویل کا مطلب تفسیر اور قرآن میں بھی کئی جگہ تعویل کا لفظ استعمال ہوا ہے تفسیر کے لئے تعویل کا لفظ استعمال ہوا ہے تفسیر کے لئے تو اے میرے دوستو تعویل جو تفسیر کا ایک دوسرا معنی ہے تعویل کا ایک دوسرا بھی مطلب ہے غلط معنی دینا کسی بھی چیز کو غلط معنی دینا یہ بھی تعویل کہا جاتا ہے لیکن تعویل مضبوم ہے ریجرکتک تعویل ہے سمجھے آپ ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں گے جی آچھا تو آپ کو معنی ہوگا ہے کہ تفسیر کیا ہے تفسیر کون کرے گا یہ بس دو سوال ہے تفسیر کون کرے گا تفسیر ہے جس میں کتاب کو سمجھا جاتا ہے قرآن کو سمجھا جاتا ہے اس کے حکامات کو نکالا جاتا ہے اس کے معنی کو سمجھا جاتا ہے تو کون تفسیر کرے گا کون تفسیر کر سکتا ہے کون تفسیر کے قابل ہے اس سے پہلے یہ جان لیجی کہ قرآن میں چار قسم کے آیتیں ہیں ابن عباس کہتے ہیں قرآن میں چار قسم کے آیتیں ہیں فور کٹیگری سے آیتٹوں buy یہ کٹیگری یہ اسہ ہے جس کا علم عربی زبان رکھنے والے جان سکتے ہیں عربی زبان کا علم رکھنے والے اسے سمجھ سکتے ہیں جو بھی عربی جانتا ہے قرآن کے ایک پارس کو سمجھ لے سکتا بغیر کسی تفسیر کے لائنگویج جانتا ہے کیونکہ عربی زبان میں ہے قرآن کھول کر پڑے گا تو معلم ہو جائے گا لیکن یہ کہا ہے پورے قرآن میں نہیں یہ کیٹیگری ہے بعض آیاتیں ایسی ہیں اور دوسری کیٹیگری قرآن میں ایسی ہے جس کا علم جاننا ضروری ہے چاہے آپ قرآن بھی زبان آئے یا نہ آئے آپ کو علم حاصل کریں مومن ہونے کے بعد جاننا ضروری ہے کونسی خسن کے آیاتیں ہیں جس میں توہیق کا ذکر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے ربوحیت کا ذکر ہے علوحیت کا ذکر ہے اسمہ صفات کا ذکر ہے یہ ساکھ ذکر جن آیاتوں میں ہے یہ آیاتوں کا جاننا ضروری ہے ایک کیٹیگری بنائیں یہ کیٹیگری عربی زبان جاننے والے سمجھ سکتے ہیں دوسری کیٹیگری کیا ہے جسے جاننا ضروری ہے آپ عربی زبان آئے آپ عذر پیش نہیں کر سکتے کہ بھئے مجھے عربی زبان نہیں مولم ہے میں قرآن نہیں سمجھوں گا نہیں کہہ سکتے آپ آپ مسلمان ہونے کے بعد ان مطالب کو جاننا ضروری ہے وہ میسیج کو جاننا ضروری ہے تیسری کیٹیگری یہ ہے کہ یہ کیٹیگری کو صرف علماء جانتے ہیں اہل علم جان سکتے ہیں جو بھی آدمی یہ چیز حاصل کرنا چاہے علماء کے پاس جائیں تیسری کیٹیگری کا ہے میرے دوستو جس سے صرف علماء ہی جان سکتے ہیں جو علماء عربی زبان اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے انشاءاللہ آگے جن ہم بتائیں گے یہ چیز جاننے والا ہی یہ آیتوں کو سمجھ سکتا ہے تو جو کوئی بھی یہ آیتوں کو سمجھنا چاہے تو کن کے پاس جائیں علماء کے پاس جائیں ایک ایسے قسم کیایتے ہیں جس میں احکامات بیان کیے گئے نماز کے مسائل بیان کیے گئے طلاق کے مسائل بیان کیے گئے وضوط حالت کے مسائل بیان کیے گئے جنابت کے مسائل بیان کیے گئے روزوں کے مسائل بیان کیے گئے طلاق نکاح کے مسائل لے دے کے مسائل بزنس کے مسائل وراثت کے مسائل قرض اور دوسرے مسائل یہ مسائل کیا ہیں عربی زبان جاننا صرف کافی نہیں ہے اگر صرف عربی زبان جاننا کافی ہوتا تو پورے عرب علماء ہوتے ہیں جتنے بھی عرب کنٹری میں جائے پورے علماء ہوتے ہیں ایزا نہیں ہے عربی زبان جانے گے تو ایک سارٹ ان کو سمجھ میں آئے گا لیکن یہ آیات جس کا ذکر آپ کے سامنے میں نے کیا یہ خسن کے آیات نہیں سمجھ سکتے ہو جب تک ان کو جو ہے علماء سے وہ لوگ براہ راست تعلقات قائم نہ کریں وہ لوگ نہیں سمجھ سکتے اگر کوئی عربی ہے عربی زبان جانتا ہے وہ میرہ کاعات نکال کر پر رہا ہے کیا وہ سمجھ سکتا ہے نہیں سمجھ سکتا ہی لینگ میں جانتا ہے لیکن صحیح معنی نہیں سمجھ سکتا ہو اسے ضرور ایک عالم کی ضرور پڑے گی جو اسے سمجھائیں یہ تیسری خسن چورٹی خسن کیا ہے قرآن میں آیاتیں ہیں لیکن اس کے مطالف صرف اللہ ہی جانتا ہے ایکزیکٹ مطالف اللہ ہی جانتا ہے جسے حروف المقطعات کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا اور دوسرے بات ایسی چیزیں جن کے حقاق اللہ ہی کو معلوم سمجھا تو یہ چار قسم کے آیتیں قرآن کے اندر موجود ہیں چار کٹیگریز پہلا کٹیگری عربی لینگویج جاننے والے ہیں دوسرا کٹیگری آپ کو عربی لینگویج آیا نہ آئیے آیت کے تعلق سے جانا ضروری ہے یہ آیتوں کے تعلق سے ہر مسلمان کو جانا ضروری ہے تیسرا صرف علماء جانتے ہیں چودہ صرف اللہ ہی جانتا ہے صرف اللہ جیسے حروف المقطعات اور بعض راقیات کے حقائق یہ بعض چیزیں اللہ تعالیٰ نے اشارہ تم قرآن میں کہا ہے صرف اشارہ ہے اس کے طرف تفصیل نہیں ہے وہ تفصیل اللہ ہی جانتا ہے ہم صرف اشارے پر عمل کریں گے بس تفصیل کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے یہ بعض چیزیں ہیں جس کا ہم صرف اللہ ہی جانتا ہے ہم کو نہیں مانو قرآن میں اشارہ تن اس کے طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ اشارے میں ہمارے لئے فائدہ ہی اس کے اندر چفیل سے جانا یہ فلا نبی کے باپ کون تھے ان کا خاندان کیا تھا ایک کچھ زمین میں تھے یہ کیا کھاتے تھے کیا پینتے تھے کیا کپڑے تھے نہیں جانتا اللہ ہی بہتر جانتا ہے سمجھے اس وجہ سے اچار کیٹیگریز کے آیت ہیں میرے دوستوں اس میں پہلے کیٹیگری عربی دوسرا واجب جاننا چوتہ علماء ہی جانتے ہیں پانچوہ اللہ ہی جانتا ہے ہاں چار تو میرے دوستوں سب سے پہلے اس میں خود معلم ہو گیا آپ کو کہ قرآن کو سمجھنے کے لئے سب سے پہلے چیز کونسی ہے عربی زبان ہے ٹرانسلیشن سے آپ جو سمجھتے ہیں آپ نے ٹرانسلیشن کی تعلق سے سن جائے کیا ہوتا ہے ٹرانسلیشن جو ہے یہ ٹرانسلیٹر کی زبان ہے ٹرانسلیشن جو ہے نا ایک ٹرانسلیٹر کی زبان ہے یہ ایک ٹرانسلیٹر یہ جو سمجھا ہے اسے لاکر آپ کے سامنے رکھا ہے اور یہ بات سنیشن ٹرانسلیٹ کر ہی نہیں سکتا جیسے اس کا رجم اور اس کے صحیح مطالب ٹرانسلیٹر جو چیز سمجھا ہے وہ نکال کر رکھتا ہے تو اس طرح سے ٹرانسلیشن کیا ہے یہ قرآن نہیں ہے ٹرانسلیشن قرآن نہیں ہے قرآن ہو بھی نہیں سکتا اسی لئے امام حنیفہ رحمہ اللہ ان کے زمانے میں انہوں نے ایک فتوہ دیا کہ اگر نماز میں کسی آدمی کو سورہ فاتحہ بھی پڑھنا نہیں آتا ابھی اسلام قبول کیا ہے کچھ بھی نہیں جانتا تو نماز میں وہ سورہ فاتحہ کا ٹرانسلیشن پڑھ لے اپنے زمان سے تو شروع میں نے انہوں نے اضافت دیدی ہر آدمی اپنے زمان میں ٹرانسلیشن پڑھ لے نماز میں تو پورے علماء نے ان کی مخالفت کی سب نے کہا کہ یہ بڑی غلط بات ہے نہیں کرنا چاہیے تو بات میں جا کر انہوں نے اپنی غلطی کو محسوس کیا تو بات سے رجوع کر لے سمجھا آپ کیوں علماء انفرد کیے کیوں غلط ثابت کیا گیا اور وہ آخر کا کیسے مان لئے اس وجہ سے کہ ان کو معلوم ہوگا ہے کہ قرآن کا ٹھیک ترجمہ ہو نہیں سکتا اس کا مقابلہ کوئی دوسری زمان نہیں کر سکتی چاہے آپ کیسے بھی چھوٹی کا ماہر بھی ترجمہ کریں تو قرآن کو سمجھنے کے لئے Arabic language is must تو عجب کی بات یہ ہے کہ تفسیر کرنے کے لئے لوگ بڑھ جاتے ہیں لیکن کیا ہے نہیں معلوم ہتھی آرہے ہیں مجھے کیا بتائے گا بھائی وہ کیا بتائے گا لوگوں کو کیا لوگوں کے ذہنوں میں وہ جو ہے گھولے گا ہو آئے سمجھ بھی نہیں آئے تو کیا لگائے گا لوگوں کے ذہن میں لے کے جاتے صرف translation سے کام چلتا ہے سمجھے آپ تو اس لئے سب سے پہلا شرط کیا ہے مفسر کے لئے Arabic language معلوم ہو بعض علماء کیا کیے کیونکہ اُز زمانے میں عربی بولنے والے تھے لیکن زبان کے ہر aspect کا knowledge نہیں تھا بعض Arab countries میں عربی بولنے والے ہیں لیکن زبان کے ہر چیزیں نہیں معلوم تھیں ان کو ایک language کہیں گے تو اس میں کئی aspects ہوتے ہیں کئی اس کے divisions ہوتے ہیں اور قرآن کو سمجھنے کے لئے اور سمجھانے کے لئے تفصیل کرنے کے لئے یہ divisions کو جانا ضرور ہی ہے جیسے language میں ایک division ہے کیا ہے grammar اور ایک division ہے literature اور ایک division ہے rhetoric اور ایک division ہے prosody یہ سب language کے divisions ہیں سمجھانے آپ ایسا آپ جانے گا تو آدمی کو language میں پختگیہ حاصل ہوگی صرف ایک آدمی کو grammar معلوم ہے بس literatures سے اس کا کوئی تعلق نہیں نہ اسے پویٹری سر سے کوئی تعلق ہے نہ اسے بلاغہ ایڈیٹوری کو واقف ہے کیا وہ بلاغہ جانتا ہے کیا وہ اسے پویٹری میں مہارات حاصل ہے کیا وہ literature جانتا ہے نہیں جانتا اے سب نئی چیز جانے تو قرآن کی تصمی نہیں کر سکتا اسی لئے عربیک language کے ساتھ ساتھ پرانے کتاب میں پرانے علماء نے کہا سات چیزیں اور بھی جاننا ہے اس میں سب سے پہلے کہیں نحو اس کے بعد بولے صرف اس کے بعد بولے بلاغہ بلاغہ میں استعارہ اس کے بعد معانی بدیع یہ ساتھ اکلس دلے ہیں یہ ساتھ آدمی کو جاننا ہے جانے گا تو کیا ہے عربیک language میں اسے ایک ایسے حد تک مہارت آ جائے گی جس کے ذریعے سے قرآن کا essence لوگوں کو دے سکتا ہے بعض لوگ کیا ہے یہ چیز کو بڑا مسئلہ بناتے ہیں کہتے ہیں کہ بھائی اگر ہم تفصیل کرنا چاہے تو اتنے شروع تھے جسے کوئی نہیں کر سکتا ملاقہ آتے ہیں یہ جو ہے قرآن لے لے کے بڑھے گئے تفصیل کرنے کے لئے ان کے بعد کچھ بھی نہیں ہے خالی گھرا ہے لیکن بڑھے گئے اب لے لے کے اب لوگ ان کو اوکے تو کیا بولتے ہیں کہ بھائی اگر ہم کہتے ہیں کہ قرآن کی تفصیل صرف عالمی کرے گا علم جاننے والا ہی کرے گا عربی زمان جاننے والا ہی کرے گا تو الٹا ہو گویا کہ کاؤنٹر اٹاک کرتے ہیں پوچھتے ہیں جو بھائی اچھا اگر اسی بات ہے تو جا کر دیکھو کہ کتاب میں کتنے کھٹن شروع تھے تفصیل کرنے کے لئے پتی شرطیں ہیں پتی شرطوں پر کون پر آ سکتا ہے کون میں نہیں آئے گا کون میں نہیں آئے گا تو قرآن کی تعلیمات ختم ہو جائیں گے اس لئے ہم آگئے تفصیل کرنے کے لئے اس لئے بسم اللہ بلکہ ہم میدان مدر گئے تو یہ پتی شروع تھے میرے دوستو یہ پتی شروع نہیں ہے اچھلی یہ ایک عربی لانگویج ہے اسے انہوں نے کیا کیا اور اس کے ڈیویشنز بتائے اگر آپ عربی زبان سکھنے کے لئے آپ آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو عربی زبان سکھانے والے یہ چیزیں خود بخود سکھا دے گا سمجھے آپ خود بخود اس میں چیزیں آ جائیں گی اب مثال کے دور کہتا ہوں کہ انگلیش لانگویج میں مہارت ہو ایک جوب کا اعلان ہوا کہ یہ جوب کے لئے انگلیش لانگویج میں اچھے مہارت ہو ایک آدمی کو صرف گرامر معلوم ہے بس کیا وہ انگلیش لانگویج ماہر ہے نہیں ہو سکتا گرامر معلوم ہے بھائی نہ ہوا انگلیش بول سکتا ہے نہ انگلیش لکھ سکتا ہے گرامر معلوم ہے یہ ایک سینٹنس دے دیں گے تو پارٹس آف سپیچ کے یہ نکال کے رکھ دے گا بھائی یہ پروپوزیشن ہے یہ کمپوزیشن ہے یہ جو ہے سبجیکٹ ہے یہ پریڈیکیٹ ہے یہ ورب ہے یہ اڈورب ہے یہ پرانون ہے نکال کے رکھ دے گا پورا لیکن اسے لکھو کہیں گے نہیں لکھ سکتا بولو کہیں گے نہیں بول سکتا زمان میں لٹیچر نہیں پڑھا ہے کیا یہ انگلیش میں ماہر ہے نہیں ایک آدمی آیا انگلیش فلونٹ بول سکتا ہے انگلیش میں دس سال رہا ایو اے سے پندرہ سال رہا انگلیش میں فلونٹ ہے جات کا احران ہوا کہ بھائی انگلیش میں ماہر ہوں آدمی کلایا گیا انگلیش خطرناک بولتا ہے پیپر دے کے لکھو بولے کچھ بھی لکھنی پا رہا لکھے سینٹنس میں غلطیاں ہیں جس کے ہاتھ کے جگہ پورا ملا کے مکس کر کے مار رہا کہ یہ انگلیش ماہر ہے نہیں تو کیا کریں گے آپ تو اعلان میں بڑا کر لیں شاہ اعلان میں کچھ لکھیں بولیں کہ ایک آدمی کو انگلیش بولنے اچھی آنی چاہیے انگلیش لکھنا معلوم ہونا چاہیے انگلیش میں اسے گرامر کے ساتھ ساتھ دوسرے لٹیچر بھی پڑھا ہو تفصیل لکھیں گے تو اس کلاح کا آدمی آپ کو ملے گا بلکل وہی طریقہ علماء نے اختیار کیا کیونکہ وہ زمانے میں عربی بولنے والے تھے لیکن عربی کے دوسرے اسپلٹ سے واقف نہیں تھے اگر کوئی آدمی صرف جو ہے قواعد کو پڑھ کے رول سے ریگولیشنز پڑھ کے آ رہا لیکن اس کے در وہ عربیت نہیں ہے تو آئے سے بھی خسم کے لوگ آ جائیں گے تو اسی لئے انہوں نے اعلان کو بڑا کر دیا ارسول کو بڑا کر دیا بولے کہ عربی کے لائنگویٹ کے ساتھ ساتھ اسے نہ ہو سرف دوسرے مثال بھی جانا ضروری ہے یہ سب مثال اگر آدمی کے پاس ہیں تو وہ آدمی عربی مہارت اکتا ہے ایسی مہارت اس کے درے سے قرآن سنو سکتا ہے سمجھے آپ تو اسی لئے یہ شروع زیادہ نظرات ہے حالانکہ یہ شرط ایک ہی ہے عربی زبان جانا ہے شرط کیا ہے سمپل تفسیر کرنے کے لئے عربی زبان جانا ضروری ہے اب عربی زبان کہہ دیں گے ہم اور اس کا تعلق قرآن سے پیدا ہوگا صرف گرامر چھتری کا فقیر جیسا اگر آدمی ہے صرف ایسا ہے تو ایسا ہے تو ایسا ہے تو ایسا ہے ایسا بس لے کے آ جائے تو یہ آدمی عربی زمانے ماہر نہیں ہے تو یہ صرف چار کتابیں پڑھائے ہو گرامر کے بس لیٹریچر سے کوئی تعلق نہیں نہ وہ بلغہ پڑھا ہے نہ اس نے شیر کو دیکھا ہے نہ اس نے شاعری کے تعلق سے پڑھا ہے نہ وہ عربی کے پرانے مہارت شہ پارے پڑھا ہے ایسا ہی آگیا کیا تفسیر کر سکتا نہیں کر سکتا گرامر معلوم ہے لیکن فعدہ نہیں صرف گرامر سے پران کے ایک آیت کا بھی تفسیر نہیں کر سکتا ہو سمجھا آپ تو اسی لئے اس کی شروع زیادہ دیکھتے ہیں کیوں زیادہ دیکھتے ہیں تاکہ کریں تازمی تفسیر کریں اس لئے علماء نے کیا کیا شروع کو بڑھا دیا ہے حالانکہ ایک ہی شرط ہے وہ یہ آپ جہے سات آٹھ شرطوں کو ملا کر دیکھیں گے تو آلٹی میٹلی کی شرط ہے وہ کیا ہے معارفت اللغہ العربی لغہ عربی زبان جانے تو مفسر کے لئے سب سے پہلا شرط کیا ہے عربی زبان جانے جانے نہیں مہارت ہو عربی زبان سے جہے ایک مدت تک اس کا تعلق رہا ہو عربی زبان کے ساتھ سوئیں اٹھیں جاگیں جی اگر ایسا آدمی ہے تو وہ کیا ہے تفسیر کا ایک شرط پورا کر دیا تو اسی لئے لوگوں کا یہ کہنا کہ بھائی اگر تفسیر کرنا ہے تو علماء کے پورے شروط کس پر پورے ہو سکتے ہیں یہ تو پورے ہندوستان میں دس پندرہ لوگ پر پورے ہو سکتے ہیں اب ہمارے نظر میں کوئی نظر نہیں آتے تو ہم آگئے تفسیر کرنے کے لئے ماشاءاللہ اور یہ کہہ کر ہوئے بڑی خوشی سے تفسیر کرنے کے لئے بیٹھ جاتے ہیں تمجھے آپ یہ ان کو سمجھانا یہ ہے کہ بھائی اصل کیا ہے عربی زبانی شرط ہے وہ شرط کو علماء نے الابریٹ کر دیا تاکہ پروپر آدمی ان کو ملے سمجھا آپ تو اسی لئے سب سے بڑا شرط عربی زبان جانے دوسرا شرط یہ ہے میرے دوستو کہ آدمی صحیح العقیدہ ہو آدمی صحیح العقیدہ ہو صحیح عقیدہ ہو ایک آدمی بہت بڑا فلسفر ہے جی انگلینڈ میں پڑا ہے USM پڑا ہے فلسفر ہے وہ بھلا کہ قرآن میں فلسفی ہے میں قرآن کی تفسیر کرنے کے لئے بیٹھتا ہوں لائنگ وی جانتا ہوں تفسیر کرنے کے لئے بیٹھتا ہوں تو ہم کہیں گے ایسا آدمی تفسیر کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ اس کا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے یہ فلسفی میں اس کا ذہن بھرا پڑا ہوا ہے صحیح چیزیں نہیں جانتا ایسا آدمی تفسیر نہیں کریں تو دوسرا شرط کیا ہے صحیح العقیدہ ہو عقیدہ صحیح ہو کتاب و سنت کے مطابق اس کا ذہن ہو اس کا میتوالوجی صلف و صالحین کے برابر ہو یہی آدمی تفسیر کر سکتا ہے دوسرا شرط تیسرا شرط تفسیر کے میتوالوجی کو جانے منحج تفسیر معلوم ہو اسے تفسیر کا طریقہ معلوم ہو تیسرا شرط کیا ہے تفسیر کا طریقہ کیا طریقہ تفسیر کیسے کریں ایک آدمی کو آپ بولے کہ بھائی گاڑی چلانے معلوم ہونا چاہیے اسے بول دیئے کہ بھائی گاڑی میں بریک ہے گیر ہے جی کچھ ہے سب بول دیئے لیکن اس نے کبھی بھی نہیں چلایا کیا یہ آدمی آگی گاڑی چلا سکتا ہے سب معلوم ہے لیکن غلطی کرے گا کیوں پریکٹس نہیں ہے طریقہ جو ہے اس نے نہیں سیکھا ہے تو طریقہ معلوم ہونا چاہیے تفسیر کررے کے لئے طریقہ معلوم ہونا چاہیے طریقے میں چار چیزیں اہم ہیں طریقے میں چار چیزیں سب سے پہلے چیز طریقے میں آدمی قرآن کی تفسیر قرآن سے کریں اور قرآن میں یہ طریقہ موجود ہے قرآن خود اپنے طرف تفسیر کرتا ہے جیسے دیکھئے القارعہ خط خط آنے والی چیز پھر قرآن ہی پوچھتا ہے ملقارعہ ایک خط خط آنے والی چیز کیا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کیا جانتے ہیں ایک خط خط آنے والی چیز کیا ہے اس کے بعد قرآن خود کہتا ہے وہ وہ دن ہے جس دن لوگ پرنڈیوں کی طریقے سے گھروں سے نکل کر منتشر ہو جائیں گے کون کا دن خیامت کریں حق والی چیز کیا حق والی چیز اور آپ کیا جانتے ہیں حق والی چیز کیا ہے اس کے بعد قرآن خود تفصیل کرتا ہے قرآن کا طریقہ ہے یہ ایک بیسک چیز کو لائے گا اس کے بعد قرآن تفصیل کرتے ہو جائے گا پورا قرآن ایسے ہی ہے ایسے سیٹ اپ میں ہے پورا قرآن اسی لئے یہ جو سور فاتحہ کی تفصیل پورا قرآن ہے پہلے سور فاتحہ لالی آگیا ہے یہ سور فاتحہ کی تفصیل پورا قرآن ہے ایسے یہ آپس میں انٹر لنک رہے پورا قرآن ایک سورت شروع کریں گے آپ سورت کے شروع میں چند باتیں توحید کی ہوں گی اللہ تعالیٰ وہی توحید کی باتوں کو واقعوں کے ذریعے سمجھائے گا اقلی دلائل کے ذریعے سمجھائے گا اس کے بعد لیٹس ایشیو جو چل رہا ہے اسے لاکر ملا کر سمجھائے گا یہ کیا بہت زو ہے اسی میں سورتا رہے گا اب سور بقرآن شروع کر لیا ہے شروع میں کیا ذکر ہے ہدایت کے تعلق سے ذکر ہے مومین وہ ہیں جو غیر پر ایمان لاتے ہیں مومین ہیں جو نماز پڑھتے ہیں مومین کہا گیا تو غیر مومین کو نے منافق ان کا طریقہ لیا گیا منافقین کے پریقے بیان کیے گئے منافقین کو سمجھانے کے لیے کئی مثالیں دی گئی ایک منافق ایسا ہے کیسا ہے وہ منافق کی مثال ایسی ہے کہ وہ اندھیری رات میں چل رہا ہے اچانک روشنی آئی وہ روشنی کے ذریعے سے چند چیزیں اس میں دیکھ لیا پھر روشنی چلی گئی تو کیا ہو جائے گا پھر ویسے ہی ہو جائے گا منافق کے ایسی ہی مثال ہے چند چیزوں کو دیکھ کر اسلام میں آیا لیکن اس کے بعد پھر آگے بڑھ نہیں سکا اب قرآن کی شروع پڑھتے جائیں گے اہی مثالیں سب مثالیں کیا ہیں منافق کیا ہیں منافق کا طریقہ کیا ہے سمجھاتے جاتا ہے اس کے بعد منافق کا ذکر آگا ہے تو سب سے پلے کنائیں گے یہود آ جائیں گے تو اس کے بعد ہے کہ یہودی کا ذکر ہے ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا گا سلوک کیا ہو پورا موجود ہے یہود آگے تو ساتھ کنائیں گے نہ ساتھ آگے بھی ذکر دیکھتے جائیں آپ اس طریقے سے قرآن کیا ہے پورا انٹر لنکڈ ہے پورا آپس میں اس کا لنکڈ ہے ایک چیز کی تفسیر دوسرے چیز کرتی ہوئی جاتی ہے تو قرآن کی تفسیر خود قرآن کرتی ہے قرآن کے باتے خود قرآن سمجھاتی ہے لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جو قرآن نے چھوڑ دیا کیوں چھوڑ دیا کیوں چھوڑ دیا کیونکہ اس کا تعلق پریکٹیکل ہے پریکٹیکل جو میسیج لے کر آیا وہ کر کر دکھا جائے گا اسی لئے قرآن کے نماز کے تعلق سے قرآن میں کیا ذکر ہے نماز کے حقات بیان کیے گئے بس نماز پڑھنے کا حکم ہے مل کر پڑھو یہ دعا ہے یہ کہا گیا لیکن قرآن نماز کیسے پڑھے اس کے لئے تو پریکٹیکل ایکسپینیشن چاہیے نا تھیارٹیکل کہہ دیں گے بھی تو پریکٹیکل کی صورت ہے تھیارٹیکل ہی کہہ دیا گیا کہ بھائی اچھے راتیں ہیں اتنے ارکات ہیں کہہ دیا گیا لیکن اسے پریکٹیکل کر کر دکھانا ہے اب پریکٹیکل کے لئے آدمی تو ساتھ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو دکھا جائیں گے اسی لئے قرآن میں اشارہ ہے باقی پریکٹیکل پارٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر کر دکھائیں گے زکاة کا ذکر ہے پریکٹیکل پارٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر دکھائیں گے تو اسی لئے قرآن کی تفسیر قرآن کرتی ہے اور قرآن کی تفسیر کون کرتی ہے حدیث سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلا طریقہ کوئی بھی آیت آئی چیک کریں کہ آیت کے متعلق قرآن میں دوسرے آیتیں ہیں یا نہیں ہیں ایک آیت آئی یہ آیت کی تفسیر قرآن کی دوسرے آیتیں کریں گی صرف ایک آیت لے کے دیو سنٹا بات کیا لیکن دیکھ دوسری آیت آئی آپ کے پورے مسیس کے خلاص ہے بیکار ہوگی اپنی میند تو اسی لئے آدمی ایک آیت نکالے تو آیت کے متعلق قرآن میں کہاں دوسرے آیتیں ہیں چیک کریں یہ سبجک دوسرے آیتوں نے کئی سای ڈیل کیا گیا ہے دوسرے آیتوں نے اس کے تعلق سے اور ایک سا میسیج کیا ہے چیک کریں آدمی چیک کریں گا تو اسے کئی باتیں سمجھ میں آ جائیں گی یہ ایک آیت سے لے کے تفسیر کرنا یہ کیا ہے غلط ہے یہ آیت کے متعلق دوسرے کون سے آیتیں ہیں وہ چیک کریں اور اس کے بعد یہ آیت جو ہے یہ جو سیکورس ہے اس کا تعلق کنٹیکس سے ہے سیاق سے ہے یہ کنٹیکس میں ایک آیت آئی وہ کنٹیکس کے ساتھ اس آیت کو سمجھیں کنٹیکس کو نکال کے پھر کہ صرف ایک آیت نکال لے گا گیا دیکھو بھائی اس میں یہ ہے یہ کرنا حرام ہے جیسے جیسے آپ نے پہلے سنا وَيْلُ لِلْمُسَلِّين نمازیوں کے لئے بربادی ہے نمازیوں کے لئے بربادی ہے لَا تَقْلَبُ صَلَوْا أَنْتُمْ سُقَارَا نماز کے خریب انجھاؤ جب تم لوگ شراب کیا حال اپنے ہوں کنٹیکس پورا نکال دیئے آیت لے کر آگئے پھر کیا مطلب ہو شراب پی سکتے لے کہ نماز میں مطلب ہو نعوذ باللہ ایسے جوہے غلط غلط مانے پیدا ہو جائیں گے تو کنٹیکس کے ساتھ آیت سمجھیں تو قرآن کی تفسیر قرآن کرتی ہے قرآن کی تفسیر حدیث جو ایسپیکٹ قرآن سے چھوڑ دیا آئے اس وجہ سے چھوڑ آئے کہ پریکٹیکل اس کی ضرورت پڑے گی نماز حاصل کر دکھائیں گے تو قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے سے قرآن کی تفسیر حدیث کے ذریعے سے اور قرآن کی تفسیر کس کے ذریعے سے کنٹیکس کی ذریعے سے وہ تو قرآن کا لنک ہے اس کا تعلق سا قرآن کی تفسیر جو ہے تیسا طریقہ قرآن کی تصدیر اصحاب صحابہ کے اقوال سے کمپینینز کے سٹیٹمنٹ سے جو کمپینینز ہیں ان کے سٹیٹمنٹ ہیں نا کیونکہ وہ قرآن جب نازل ہوا دیکھ رہے تھے کیا کیا ہوا کمپینینز کے سٹیٹمنٹ میں کونسے چیزیں آنے ہیں سب سے پہلے اسباب نزول اسباب نزول کمپینینز کا سٹیٹمنٹ ہے نا وہی تو بتائیں گے یہ سبب نزول آئیس ہے اس وجہ سے نازل ہوا کمپینینز کے سٹیٹمنٹ بہت ضروری ہیں پہلا قرآن کی تصدیر قرآن اس کے بعد قرآن کی تصدیر حدیث یہ آیت کے مطالق آحادیث کیا ہے وہ نکال لیں گے تو آپ کو آیت سمجھ میں آ جائے گی اس کے بعد حدیث بھی نہیں ہے تو اس کے بعد کیا کریں گے آپ اصحاب صحابہ کے اقوال ان کے طرف جائیں گے دیکھیں گے کہ ان لوگوں نے آیت کے تعلق سے کیا کہا ہے ان لوگوں نے آیتوں کیسے سمجھا ہے کیونکہ وہ لوگ کیا ہیں کانٹم فرنس ہیں جب آیتیں نازل ہوئی تو وہ ہی موجود تھے ان کو مخاطب کر کے آیتیں نازل ہوئی ان کو لیٹر بھیجا گیا میں آپ کو لیٹر بھیجا رہا ہی لیکن ایک تیس راج میں لیٹر پڑھ گئے سمجھ میں کوشش کر رہا ہاں تیس آدمی کے لئے میسیج ہے لیکن نمبر ون کسے میں مخاطب کیا ہوں آپ کو آپ جو سمجھے ان کے سمجھنے زیادہ پروف ہے زیادہ پختہ ہے تو صحابہ کا سمجھنا آیتوں کو ہمارے سمجھ سے زیادہ ہے وہ ہم سے زیادہ سمجھیں گے کیونکہ وہ لوگ عربی زبان کے ماہر تھے عربی زبان ان کی بولچال کی زبان تھی اور اسی زبان میں قرآن نازل ہوا اور قرآن نازل ہونے بھی زبان سے موجود تھے یہ ساتھ واقعیت انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے تو ان کا سمجھنا آیتوں کو زیادہ پختہ ہے اور زیادہ صحیح ہے تو تیسہ طریقہ صحابہ کے سٹیٹمنٹ سے قرآن کی تفسیر اور چوتھا طریقہ میرے دوستو کیا ہے عربی زبان سے تفسیر کا طریقہ میں کیا بتا رہا ہوں آپ کو طریقہ یعنی مفسیر کو تفسیر کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے مفسیر کون بن سکتا ہے اس کے لئے سب سے بلا شرط کیا ہے اس کے بعد صحیح ہے اس کے بعد طریقہ معلوم ہو ہم نے کہا کہ تفسیر کا طریقہ اسے معلوم ہو لائنگویج معلوم ہے طریقہ نہیں معلوم ہو تو کیا کرے گا ہو تفسیر نہیں کر سکتا طریقہ معلوم ہو اور طریقے میں اہم یہ چیزیں ہیں سب سے پہلے قرآن کی تفسیر قرآن اس کے بعد قرآن کی تفسیر حدیث اس کے بعد قرآن کی تفسیر اقوال صحابہ صحابہ کے اقوال سے اس کے بعد قرآن کی تفسیر عربی لانگویج سے جنگے عربی لانگویج میں ایک بات ہے لیکن قرآن نے اسے دوسرا مانا دیا ایک آیت آگئی سب سے پہلے آپ کیا کریں یہ آیت کے دوسرے آیتوں کو رکھ کر سمجھیں اس کے بعد حدیث پہ دیکھیں کیا کہا گیا اس کے بعد صحابہ نے کیا کہا دیکھا لیکن ایک آیت آگئی اس میں نہ دوسرا قرآن کی آیت ہے نہ حدیث ہے نہ کسی صحابی کا قول ہے کیا کریں گے آپ اس کا مارا عربی لانگویج کے مطابق سمجھیں گے چوتھا طریقہ عربی لانگویج کے مطابق سمجھیں سمجھ آپ تو یہ کیا ہے تفسیر کا طریقہ اس کے بعد پانچوں طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو قرآن کی دوسری آیت نہیں ملینا حدیث ملانا کوئی قول صحابی ملانا عربی لانگویج کے دبا سب سمجھ پائے تو کیا کریں گے آپ صحابہ کے جو شاکر تھے تابعین ان کے طرف رجوع کریں گے انہوں نے صحابہ کیوں کہے سمجھا انہوں نے صحابہ کیوں کہے سمجھا انہوں نے صحابہ سے کیا مانا لیا بہت ضروری ہے یہ پانچ طریقے میرے دوستو جس کے ذریعے سے قرآن کی تفسیر کی جائے گی یہ پانچ طریقوں کا آدمی ماہر ہو یہ پانچ طریقے جانتا ہو تب جا کر وہ کیا ہے مفسر بن سکتا تب جا کر وہ مفسر بن سکتا ورنہ وہ مفسر ہرگز نہیں بن سکتا یہ کیا ہے تیسرا شرط ہے مفسر کے لئے چوتھا شرط مفسر کے لئے دین کے بنیادی چیزوں کو جانے دین کے اصول سے اسے علم ہو عقیدے کا علم صحیح لقیدہ میں وہ بات آگئی اس کے بعد عقیدے کے جو جزوی مسائل ہیں اسے وہ جانے احکامات کا علم رکھیں پتے رہے بیچ میں احکامات کیا ہاتھ آگئی طلاق کا مسئلہ گیا تصریف کرتے رہے طلاق کا مسئلہ گیا احکامات کی مسئلہ کی طرف اشارہ آگیا زکاة کی مسئلہ کی طرف اشارہ آگیا سونے کا مسئلہ آگیا چاندی کا مسئلہ آگیا تو اس لئے آدمی جب تک وہ محصول نہیں پڑا ہے تصریف نہیں کرتا چار شرط ہیں میرے صرف چار بس تیسرے میں آپ پانچ لکھیں تیسرے میں پانچ ہیں تیسرے میں طریقہ جو ہے یہ تیسرا ہے شرط مفسر کے لئے مفسر طریقہ جانے اس کے اندر پانچ ہیں طریقہ کیا ہے ایک پانچ چیزیں اس کے بعد چوتی چیز کیا ہے دین کے بنیادی چیزوں کا علم دین کے بنیاد کا علم فنڈمنٹلز پر پریلیجن جانے سمجھے آپ طریقہ معلوم سب کچھ معلوم ہے لیکن فنڈمنٹلز پر واقف نہیں ہے یہ کیا کرے گا تفسیر نہیں کرتا یہ چار شرطیں بس تابعین تابعین کی قوال تابعین کی قوال عقید کا علم احکامات کا علم نماز کا علم نماز میں کئی قسم ہیں صلاة الخوف صلاة القصوف صلاة استثقاء یہ سب قرآن میں اس کے تعلق سے معلوم رکھیں اس کے تعلق سے سے علم ہو کیونکہ آیت آج 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 لوگوں نے وہ سمجھا ہے سمجھا یہ کیا ہے میرا دوستو یہ کیا ہے چار چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے کیا ہوگا آدمی مفسر بن سکتا ہے مفسر بن سکتا ہے انشاءاللہ کل کے مجلس میں ہم دیکھیں گے کہ مفسرین میں صحابہ میں مفسرین کون تھے اور اس کے بعد یہ تفسیر کب سے ریکارڈ کیا گیا کتاب کی شکل میں کب آیا کئی سے کتاب کی شکل میں لائے گیا کون لوگ تھے کتاب کی شکل میں لائے اور اس کے بعد مثالوں کے ذریعے سے چند آیتوں کی تفسیر بھی ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ اگر کوئی سوال ہے اس کے تعلق سے کریں روح اور جان روح عربی ہے جان اردو ہے ہاں تقریبہ نہیں کی ہے روح نکل جائے تو آپ بھی مر جائے گا جان چلی جائے گی نفس جو ہے یہ آدمی کے ساتھ رہتا ہے جو روح نہیں ہے روح اور نفس آپس میں ملے ہوئے ہیں دونوں کو الگ نہیں کر سکتے لیکن روح انسان کی زندگی کا سبب ہے نفس انسان کی زندگی کا سبب نہیں ہے لیکن روح کے ساتھ نفس ہوگا ضروری نفس جو ہے آدمی کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک سول رکھا ہے جس کے ذریعے سے آدمی سوچتا ہے دیکھتا ہے وہ خواہشات کرتا ہے اس کے خواہشات وہ پوری کرنی چاہیے ڈیزائر یہ سب نفس کے طرف سے ہیں جو ہر آدمی کے ساتھ ہوتا ہے انشاءاللہ کلائی گی باتیں ہوں کنٹم خیر أمة اخرجت لناس تأمرون بالمعروف تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خیرا لهم منهم المؤمنون وأکثرهم الفاتقون